دوستو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے بھارت کے اندر چناف چل رہے تھے آج فائنلی آخری دن ہے جب یہ چناف ختم ہو جائیں گے تو جو آخری چرن تھا وہ بھی آج یہاں پہ اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اوورال بھارت کے جتنے بھی کانسٹوینسز میں چناف ہونے تھے وہ آج کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور پھر چار جون کو فائنل نتیجہ ہمارے سامنے دیکھنے کو مل جائے گا اگر دوستو ہم بات کریں USA کی تو USA میں آپ جانتے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں چناف ہوں گے وہاں کے پریزیڈنٹ کے لیے ایسے سمیں کے اندر جو USA کے پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن ان کو تو آپ جانتے ہوں گے پر ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ جی یہ پہلے ایسے فارمر USA پریزیڈنٹ بن گئے ہیں جن کو کونوکٹ کیا گیا ہے فیلونی کے لیے دراصل میں کوئی بھی کچھ بڑا مدہ ہو اس کو اس ٹرم سے ڈونیٹ کیا جاتا ہے اب دوزر سولہ کے الیکشنز کے سمیں انہوں نے ایک پیمنٹ دی تھی ایک دوسرے پرسن کو اس کے ان کو گلٹی مانا گیا اب ان کی اگر کنوکشن جیسے ہوئی ہے پلس ایڈ دہ سیم ٹائم اگر مان لو فیوچر میں ان کی انپریزنمنٹ بھی ہو جاتی ہے پر اس کا چیز کا کوئی بھی فرق ان کی پریزیڈنسی کے اوپر نہیں پڑے گا یعنی کہ اگر کل کو مان لیجی ان کو جیل بھی جانا پڑتا ہے نا تب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ USA کے راشترپتی کے طور پر بن سکتے ہیں دوستو سٹارٹ کریں آج کی ڈسکشن ڈیٹ ہے آج کی ایک جون دوہزار چوبیس اور آپ سبی کا سواگت ہے آج کے پرلیم بوسٹر نیوز جسکشن کے اندر آج سے دیفنیلٹی دوستو ایک نیا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے رائٹ اور میں یہی ایکسپیکٹ کروں گا دوستو کافی بچے پوچھتے ہیں کہ یہ بار کی سر آپ سے ٹیلیگرام کے اوپر کیسے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ میرا یہاں پر آپ کے سامنے ٹیلیگرام چینل آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا رشب شرما سر پیڈیو کے نام سے یا تو آپ ٹیلیگرام پر جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہو یا پھر ادر وائز آپ یہاں پر اس کو سکینر کے مادیم سے بھی میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں پہلا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہمالین سیرو کے بارے میں ہیں دراصل میں یہاں پر آپ ایک بار پچھر میں یہ دیکھئے اب آپ اس پچھر کو دیکھ کے بہت زیادہ کنفیوز ہو جائے گی کیوں؟ آپ بولو کہ سر یہ دیکھتا تو گوٹ کی طرح ہے ہاں بلکل صحیح بات ہے پر ایڈ دہ سیم ٹائم تھوڑا ڈنکی کی طرح بھی لگ رہا ہے ٹھیک ہے کچھ اس کے فیچرز میں تھوڑی کاؤ کی جھلک بھی آ رہی ہے کچھ اس کے فیچرز میں تھوڑی پگ کی جھلک بھی آ رہی ہے دراصل میں ہے کیا نا جب میں بات کرتا ہوں ہمالین سیروز کی یہ ایک کروس ہوتے ہیں between گوٹ ڈنکی کاؤ ڈ پگ اسی وجہ سے یہ اتنے الگ سے ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے ایک ہمارا ٹائگر ریزرگ ہے نہ میری ٹائگر ریزرگ ایک نیشنل پارک یہاں پر ہمیں ہمالین سیروز دیکھنے کو ملا ہے ابھی ریسنٹلی تو تھوڑا سا ان کے بارے میں ہم چرچہ کر لیتے ہیں دراصل میں نا آپ کو مینلینڈ سیروز دیکھنے کو ملتے ہیں اسی کی ایک ٹائپ ہے ہمالین سیروز ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کہ آپ کو سیروز ایشیاس میں دیکھنے کو مل جائیں گے ان کو ہم کیپری کورنس سمنٹرینس تھار اس نام سے بھی جانا جاتا ہے اور دھیان رکھنے والی بات یہ ہے جب ہم بات کریں گے ہمالین سیروز کی تو یہ کیول اور کیول ہمالیاز میں ہی پائے جاتے ہیں باقی کے سیروز اور جگہ میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے پہ جب ورڈ یوز ہو گیا ہمالین تو صرف ہمالیاز کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں ان کا ڈائیٹری پیٹرن آپ کو ہر بھی ورس دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ گھاس اور باقی چیزوں کے اوپڑے ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں آپ کو eastern western اور central ہمالیاز میں دیکھنے کو مل جائے گے but not in trans ہمالین region کے اندر نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں IUCN status in آپ کو vulnerable دیکھنے کو مل جائے گا and wildlife protection act میں schedule 1 کے انترکت ان کو یہاں پہ protection دی گئی ہے دیکھو میں نے بتایا کہ نہ میری national park and tiger reserve میں ان کو recently یہاں پہ دیکھا گیا تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم جانکاری لے لیتے ہیں دراصل میں جو نہ میری tiger reserve ہے یہ آپ کو Assam کے Sonitpur district میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا along the foothills of Arunachal Pradesh دراصل میں آپ جانتے ہوں گے Arunachal Pradesh کا ایک tiger reserve ہے pocket tiger reserve وہ just north میں ہے نہ میری tiger reserve کے ٹھیک ہے تو اس کی تھوڑی location آپ کو پتا ہونے چاہیے کونسی state کے اندر located ہے باقی آپ جانتے ہوں گے برمپوترا river کے ایک بہت important tributary ہے جیہا بھرالی river یہ یہاں پر اس reserve کے تھوڑ یہاں پہ flow کرتی ہے کچھ اور tributaries بھی ہیں نامیری اپر دکھروئی ٹھیک ہے بور دکھروئی یہ یہاں پہ tributaries بھی اس کے reserve کے تھوڑ flow کرتی ہیں at the same time flora کی بات کریں تو tropical evergreen semi evergreen اور mice just as if forest آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائیں گے fauna کے اندر آپ کا royal bengal tiger leopard clouded leopard wild dog and asian elephant یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اب جیسا میں نے کہا کہ mainland جو سیروز ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں انہی کا ہی ایک type ہے جو آپ کو himalian regions کے اندر دیکھنے کو ملے گا جن کو ہم himalian سیروز کے نام سے جانتے ہیں اگر میں تھوڑا آپ کو mainland سیروز کے بارے بات کروں تو یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ normally جو 2000 سے 4000 والی میٹر والی ہائٹ ہے جنللی اس پر دیکھنے کو ملتے ہیں but up to 4500 میٹر تک کی ہائٹ میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے ان کو جو پسند ہوتا ہے وہ rocky terrain ہوتا ہے پر کے بار forest flat areas میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ اگر میں بات کروں آپ کے چائنہ کے اندر Vietnam Cambodia Laos Myanmar Thailand Indonesian island کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ کچھ pointers تھے mainland سیروز کے regarding جو آپ کو جاننے چاہیے next جو ہم topic discuss کریں گے وہ ہے with regards to exit polls اب دیکھو جیسا میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کو بتایا کہ آج آخری phase کا چناب ہے ایک جون کو right اب جیسے ہی شام کا آخری وہ ڈلے گا نا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کوئی بھی news channel اٹھا کے دیکھ لینا وہاں پر سب جگہ exit poll کی چلچہ ہو رہی ہوگی right وہاں پر وہ لوگ بتا رہے ہوں گے جو experts ہوتے ہیں اس طرح سے یہ discussion ہوتا رہے گا پر ہمیں تھوڑا سا اس کا نا technical angle ہمیں پتا ہونا چاہیے actually میں ہوتا کیا ہے نا جب آپ مان لو آپ voting دے کے نکلے تو کئی پر کچھ لوگ آپ سے interview لینے لگ جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے کون کون سے مددے تھے جن کے basis کے اوپر آپ نے vote دیا local مددے کیسے ہیں آپ کے لیے کون سا مددہ important ہے تو آپ سے یہ جو interview ہے باتچیت کر رہے ہیں نا اس کے basis کے اوپر وہ ایک idea لگانے کی کوشش کریں گے کہ دیش میں سرکار کس چیز کی آ سکتی ہے کونسی party کی سرکار آ سکتی ہے basically ایک estimate لگایا جاتا ہے پر ایک بات جو ضروری آپ کو جاننی یہ ہے کہ بھائیہ جب election چل رہے ہیں نا اس کے بیچ میں آپ exit poll نہیں دکھا سکتے اب آپ notice کرو نا کافی time سے ہمارے elections چل رہے ہیں تو کبھی بھی بیچ میں کبھی بیچ میں phases کے بیچ میں کوئی exit poll نہیں آیا exit poll کا باتہ ہے جب آپ کے چناف ختم ہو جاتے ہیں اس کے آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پر وہ دکھا سکتے ہیں اب ایسا کیوں سر بیچ میں کیوں نہیں دکھا سکتے ارے سوچو اگر بیچ میں دکھانے لگ جائیں گے ایسے exit poll تو جو voters ہوتے ہیں وہ influence ہو سکتے ہیں اگر ان کو پتہ لگے گا یہ xyz والی party ہے یہ تو آگے چل رہی ہے تو voters تو باقی بچے ہوئے voters ہوں گے ان کو بھی لے گا چلو اسی کو vote ڈال دیتے ہیں تو voters influence نہ ہو اس وجہ سے چناو کے سامنے جب چل رہے ہوں گے تب voting process کے سامنے exit poll بلکل بھی نہیں دکھا جا سکتے ایسا ECI نے یہاں پر ban ڈالا گیا ہے ایسے کیسے ڈال دیا ban کیونکہ مارے پاس laws ہے آپ کا section 126 of representation of people act ہے ٹھیک ہے یہ کہینے کی prohibit کرتا ہے کہ آپ exit polls results کو during the voting period نہیں اس طرح publish کر سکتے کوئی کر دے گا تو پھر کیا ہوگا اس کو دو سال تک سزا ہو سکتی ہے fine ہو سکتے یا دونوں ہو سکتے ہیں right تو these are some of the points جو آپ کا exit polls کے بارے میں جاننے چاہیے اگلا دوستو topic ہم discuss کریں گے that is agniban sorted sorted کی full form کیا ہے sorted stands for suborbital technology demonstrator اب آپ پوچھیں گے سر یہ کیا ہے دیکھو دراصل میں ایک start up ہے اس start up کا نام ہے agni cool cosmos private limited ٹھیک ہے اس agni cool cosmos private limited نے دنیا کا پہلا rocket design کیا ہے جس میں ہمیں 3D printed engine دیکھنے کے مل جائے گا ابھی تک آپ discuss کتے ہیں 3D printing سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں کچھ گھر بنا ہے کبھی post office کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا right تو یہ جس start up ہے agni cool اس نے دنیا کا سب سے پہلا ایسا rocket launch کر دیا جس میں completely 3D printed engine آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو چلیے تھوڑا discuss کرتے ہیں agni cool cosmos ایسی پہلی company ہے جس نے zero کے ساتھ بھی agreement signed کیا تھا under the in space initiative 2020 کے اندر باقی اگر میں اور بتا ہوں آپ کو sorted کے بارے میں دھیان رکھنا ہے کہ جو sorted کی میں بات کر رہا ہوں یہ single piece 3D printed engine ہے دیکھو normally پتہ کیا ہوتا ہے normally جو ہمارے الگ parts ہوتے ہیں پہلے ان کو design کیا جاتا ہے right ان کو manufacture کیا جاتا ہے پھر ان کو assemble کیا جاتا ہے پر اس چیز کے اندر اگنی بان کے اندر کیا ہوا ہے world کا اکٹھا ہی single shot کے اندر آپ نے 3D printed piece اکٹھا ہی نکال دیا یہ کافی advance آپ کو دیکھنے کو مل جائے کہاں سے launch کیا گیا اس کو design اور built indigenously ہوا ہے اس کو launch کیا گیا from shiri haricotta آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ دیکھو یار ایک اسرو کا launch pad ہے ایک اسی launch pad کے پاس میں ایک private mobile launch pad آپ دیکھنے ملے گا by the name dhanush اس کو بھی اگنی cool نے establish کیا تھا یہاں پر اگنی بان sorted ہے جس launch کیا گیا ہے یہ اسی private launch pad سے launch کیا ہے پہلی اس کی flight ہے and اگر ہم بات کریں private startup کی تو کسی private startup کے طور کری جانے والی یہ دوسری launch تھی کیونکہ پہلا launch ایسا ہمیں دیکھنے ملے تھا sky root کے دوارہ تو یہ کچھ pointers تھے باقی سب orbital launch کی بات کریں یہاں 8 km تک پہنچ پایا ہے یہ demonstrator تھا دیکھ پائیں کتنا یہ efficient کام کر پا رہا ہے ساتھ میں ہم بات کریں یہ semi cryogenic engine ہے یہ سب cooled oxygen کو fuel کی طرح یہ پہ پہ ہم indigenously develop کرتے رہیں ان کے functioning کو accordingly یہاں پہ چیک کریں انس ساب سے launch cost ہوگی وہ کہیں نکی کافی کم ہوگی and assembly time ہوگا وہ بھی accordingly ہمیں کم دیکھ نے کو مل جائے گا اب میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ 2020 کے اندر اگنی جو cool start up ہے اس نے یہاں پر in space initiative کے انترگت اس رو کے ساتھ agreement sign کیا تھا تو تھوڑا سمیں آپ کو in space پر میں participate کرنا ہے تو اس reforms کو لانے کے لیے کون interface کی کام کر رہا ہے وہ آپ کا in space ہے ایک سائیڈ تو آپ کا اس رو ہو گیا اور سامنے آپ کی private entities ہو گیا تو ان کے بیچ میں جو collaboration کام ہے نا وہ اور کوئی نہیں بلکی آپ کا in space ہی رہتا ہے دوستو اگلا ہمارا topic ہے اہلیہ بائی ہولکر جی کے بارے میں اگر میں بات کروں دیکھو کل ان کی 300th برث anniversary تھی تو تھوڑا سامنے اگر آپ ان کی history میں لے کے چلوں تو دراصل میں آپ یہاں پر Marathas کا map دیکھ پا رہے ہوں گے اب Marathas ملتے ہیں تو اس سامنہ جب میں بات کر رہا ہوں اس region کی تو یہاں پر آپ کو holkers دیکھ نے کو ملتے ہیں holkers کیا تھے basically ان کے صوبے دار تھے پر سامنے کے ساتھ آپ مراتح پاور ہے وہ تھوڑی weak ہونے لگ جاتی ہے جب weaken ہونے لگ گیا آپ کے آپس میں تھے ملہار راو holker جی right اسی سامنہ بعد میں جا کے کیا ہوتا ہے جو اہلیہ بھائی holker جو ان کی daughter in law ہوتی ہیں وہ جا کے اس پہ گدی پہ بیٹھ جاتی ہیں کیوں بیٹھتی ہیں کیونکہ 8 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوگی تھی اہلیہ بھائی holker جی کی بعد میں کچھ سالوں کے بعد ان کے پتی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر بعد میں جا کے ان کو یہاں پہ اس طرح سے گدی کے اوپر بھٹھایا جاتا ہے اور اپنے آپ میں بہت اچھی ایڈمیسٹریٹر اور ایک ویجنلی لیڈر ہمیں یہاں دیکھنے ملتی ہے تو تو مہیلہ کا اتنا سٹیٹس تھا ہی نہیں پر انہوں نے اپنی خود کی ایک الگ سے جگہ بنائی بہت سارے کام کی جیسے فار اگزامپل ایز 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 تیس سال تک اندر پیس ایز رہی اسی طرح ان کے ریجن کے اندر جہاں پہ ان کا رول تھا وہاں پر سب دھرموں کے لوگ رہتے تھے سب میں بہت ہی پیار کی بہت سال بات کروں اندر ڈیولپ کیا گیا یہاں پہ بھیل اور گارن کاسٹ کو اپنے مین سٹیم کرنے کے بہت ایز اگر ہم بات کریں ہی تو جادو نات سرکار اینی بیسن جان کی انہوں نے بہت اچھے اچھے بات ان کے وارے میں لکھی ہیں جان کی ہے انہوں بھی ان کو یہاں پہ بلایا گیا ہے اس کے علاوہ اگر بات کروں تو مدیہ پردیش کے محیشور ہو گیا اس کو ایز 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 دیکھو ریسینٹلی کیا ہوا ہے گوہ کے اندر ستاری تعلقہ جو ہے وہاں پر موکسی ویلیج جو ہے وہاں پر کچھ ہمیں ڈسکوریز دیکھنے کو ملی ہے حالان کی جو ڈسکوریز ہیں تو 20 سال پہلے ہی ہوگی تھی پر ان کے بارے میں تھوڑا سا بھی اور ہمیں سمئے جانکاری ملی ہے تو ہمیں یہ سمیدھان